قیامت کی اہم ترین بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے مسلمانوں کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی دونوں ہی امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں بس فرق یہ ہے کہ شیعہ کے مطابق وہ پیدا ہو چکی ہیں مگر انہیں قتل کر دینے کے ڈر سے گار کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے جو کہ بارہ سال سے اس کے اندر موجود ہیں اور اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے آپ مولا علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے مسلمانوں کے آخری خلیفہ یا بارویں امام ہوں گے جبکہ سنی عقیدہ کے مطابق وہ مدینہ کے اندر پیدا ہو کر بڑے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ بار بار احادیث مبالکہ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیعت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے مگر امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہو کر پوری دنیا پر اسلامی خلافت کو قائم کر کے اس پیشگوئی کو پورا کریں گے آپ چالیس سال کی عمر میں سفیت لباس کی اندر لوگوں کے سامنے پہلی بار ظاہر ہوں گے اور آپ کے پاس بطور نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی موجود ہوگا مسلمانوں کے درمیان کھانا کعبہ کے اندر حج کے دوران ایک عرب حکمران کی موت کو لے کر بہت بڑا جگرہ ہوگا اور وہ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے مکہ سے باہر ہر طرف فتنہ فساد قائم ہو جائے گا اور اسی دوران رکنے یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کو سالسی بنا کر ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے ان کو اپنا امام تصدیم کر لیں گے جس کے بعد یہ جگرہ ختم ہو جائے گا ناظرین آج امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی تقریباً اسی فیصد نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یہ دو طرح کی نشانیاں ہیں چھوٹی علامات اور بڑی علامات جو دونوں ملا کر تقریباً چالس کے قریب بنتی ہیں آپ آج سے صرف دس سال پیچھے چلے جائیں اور اس کا موازنہ آج کے ٹائم سے کر کے دیکھیں تو جتنے واضح حالات امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے صرف ان دس سالوں کے اندر بنیں اس سے پہلے ان کا تصور کرنا بھی انتہائی مشکل تھا کہ کیسے دنیا بر کے اندر مہنگائی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بیماریوں اور جنگوں سے افرہ تفریح ہوگی دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی شیطان کے بجاری لوگ بسائر پر قبضہ کر کے ان کی سوچوں کو کنٹرول کرنے لگیں گے مگر آج وہ پورا ماحول امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا تیار ہو چکا ہے سٹیج بھی تیار ہے لیکن صرف ان کی آمد کا انتظار ہے ناظرین یوروشلم شہر کا تعلق قربے قیامت کے حالات کے اندر بہت زیادہ اہم ہے یہ وہ شہر ہے جو کہ تینوں اہل کتاب یعنی مسلمان کرسچن اور یہودیوں کے لئے انتہائی اہم ہے یہاں پر بیعت المقدس موجود ہے اس جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصہ کو شہید کرنے کے بعد اس پر تیسری مرتبہ حیکل سلمانی کو تعمیر کیا جائے گا تو ایک طرف ان کا ساتھ دینے کے لئے مشرق سے فوجیں نکلیں گی اور کالے جھنڈے کی جماعت خراسان سے نکل کر بیعت المقدس پہنچے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جائے گی خراسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایران افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں کو ملا کر کہا جاتا ہے ایک ایک کر کے امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ تمام شہروں کو فتح کرتے جائیں گے یہاں تک کہ یوروشلم پہنچ کر اسے بھی فتح کر لیں گے پچھلے پچاس سال سے امریکہ نے یوروشلم کی اندر اپنا سفارت کھانا بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا جسے آخر کا ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کیا اور اس وقت یہ مکمل طور پر ایکٹیو ہے جبکہ دوسری طرف ٹیمپل ارگنیزیشن جو کہ اسرائیل کی اندر موجود ہے ایک ایسی ارگنیزیشن ہے جس نے حیکل سلیمانی کا مکمل نقشہ تیار کر رکھا ہے وہ بس منتظر ہیں کہ کسی بھی طرح سے پوری دنیا کا دھیان بٹھا کر انہیں ایک طرف مصروف کر کے یا مسلمانوں کو کم سور کر کے تیسری مرتبہ حیکل سلیمانی کو تعمیر کرے کیونکہ اس کے بعد ان کا مسید جال دنیا کی اندر ظاہر ہوگا ناظرین یاد رہے کہ یہودی دی گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں اور یہ وہ نقشہ ہے جس کے مطابق وہ پھر پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر بھی موجود تھی اس گریٹر اسرائیل کے اندر دریائے نیل اور فراد کا تمام علاقہ شامل ہے ترکی اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام عرفہ ہے اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تھا مگر اللہ کے حکم سے آپ بچ گئے تھے اور ہجرت کر کے مکہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور بیٹے اسمیل علیہ السلام کے ساتھ دریائے فراد کے کنارے سے عراق اور پھر یہاں سے مکہ پہنچے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جبکہ آپ کی دوسری بیوی حضرت سارہ اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ملک فلسطین اور شام کے درمیان ایک علاقے میں رہے جہاں پر اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ مصر کے حکمران بنے یعنی یقوب علیہ السلام کی نسل میں بنی اسرائیل کی حکومت دریائے نیل تک موجود تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے کے اندر اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اس کے اوپر اور نیچے کے نشان دریائے نیل کو شو کرتے ہیں اور اس کے درمیان میں سٹار آف ڈیویڈ ہے مشرق اور خراسان سے جن فوجوں نے امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا ساتھ دینا ہے اور حکومت یا مذہب اسلام کے نام پر دنیا کے صرف ایک ملک پاکستان کا بننا کیا آپ کو صرف اتفاق لگتا ہے دنیا کے سوپر پاور دو دہائیاں لگا کر افغانستان کے اندر اربوڈولر لگا کر اور تباہی پھیلا کر پھر بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے دنیا کے اسلامی ملکوں کے اندر صرف پاکستان کے پاس ہی نیوکلر ہتیار موجود ہوں اور فرستین اور اسرائیل کی جنگ اور ایران کے ساتھ املیکہ اور اسرائیل کے خولی دشمنی کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے یا بلکل امام مہدی کی آمد کے حالات بن چکی ہیں لیکن یہ خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کے لیے آسمائش اور امتحان کی گریہ آنے والی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل ڈسکروی سٹوڈیو کو سبکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا